ایسا رو دو سو دو کو ریووک کیا ہے یہ جیت ہماری نوجوانوں کی ہے ایسا رو دو سو دو کے تحت جو ملازم بچے میری بہنے اور بھائی تھے یہ جیت ان کی ہے یہ ایسا رو دو سو دو کو جو ریووک کیا یہ تباب جو سوشل میڈیا کے اوپر اور جو ہم نے سنگرش کیا یہ نتیزہ آج اس کا ہے میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جو آج یہ کریڈٹ لے رہے ہیں یہ بی جے پی نے پی ڈی پی کی گودی میں بیٹھ کر کے یہ یوہ ویروڈی یہ روزگار نیتی کو لائیا تھا اور ایسا رو دو سو دو لانے والے یہ بھارتی جنتہ پارٹی اکتے پچیس ویرائت اور اس شمعے کے تین سردید ہیں ہم تو ایسا رو دو سو دو کے ویروڈ میں دو ہزار پندرہ سے ہی سنگرش کر رہے تھے جب سے یہ بی جے پی اور پی ڈی پی کی سرکار نے یہ غلام کر بنانے والی روزگار نیتی کو شروع کیا تھا پیارے ایسا رو دو سو دو کے ملازم بہنوں اور بھائیوں آپ کو میں اس ایسا رو دو سو دو کے ویروڈ ہونے کے اوپر دل کی کہرائیوں سے بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں اور حقیقت میں اگر پوچھیں تو سنیل دنپل آج بے حق نہایت خوش ہے کیونکہ میں جب یہ پولیسی کا گٹھن ہوا تھا ایسا رو دو سو دو کا اور بھارتی اگنتہ پارٹی اور پی ڈی پی کا گٹھ بندن تھا اور یہ ایسا رو دو سو دو کے تحت ریکروٹمنٹ بھرتیاں کر رہے تھے تو ہم نے تب ہی سے سنگرش شروع کر دیا تھا دوہزار پندرہ میں کہ یہ ایک قسم کا بی جے پی اور پی ڈی پی جو سرکار ہوگی یہ بے روزگار نوجوانوں کو نوکریہ تو دے گی لیکن سرکاری غلام بن کر کے رہ گئی اور پھر آہستہ آہستہ ہم سنگرش کرتے رہے کہ اس کو ختم کیا جائے ایسا رو دو سو دو کے ملازموں کو انکریمنٹس دی جائیں ان کے تمام بینیفٹس دیے جائیں اور آج دیر آئے درست آئے اور ہمارا جو پریشر تھا اور آپ نوجوانوں کا جو دباب تھا اس کو لے کر کہ میں پچھلے سال ستیپال ملک صاحب سے کئی بار ملا کہ ایسا رو دو سو دو کو ریووک کرو لیکن انہوں نے بھی سوش شبدوں میں کہہ دیا کہ بی جے پی والے نہیں چاہتے ہیں کہ ایسا رو دو سو دو ریووک ہو اور بیوروکریسی بھی نہیں چاہتی ہے کہ ایسا رو دو سو دو ریووک ہو جس پرکار سے وائرل ویڈیوز ہوئی لیکن ہم نے اپنا سنگرش اور آج اس کا یہ نتیجہ اتنا دباب پریشر ہم نے بنا دیا کہ ایسا رو دو سو دو کے تحت جو ملازم تھے ان کو تو ریووک کروا دیا اور آنے والی بھرتیاں جو تھی ایسا رو دو سو دو کے تحت یہ کرنے والے تھے جیسے ہیلتھ اینڈ میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹرز کی بینکس میں اور کلاس فور کی بھرتیاں جو کرنے جا رہے تھے ہم نے اٹھ میں بھی ایسا رو دو سو دو کو رکوا دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی یہ ہمارا پہلا قدم ہے میں اپنے ایسا رو دو سو دو کے ملازم بھائی بہنوں کو یہ کہوں گا کہ ابھی ہمارا سنگرش کا ایک یہ پہلا قدم ہے ابھی ہمیں پورے کے پورے بینیفیٹس فرام دیٹ آف اپائنٹمنٹ چاہیے اور یہ سوشٹ کرے کہ آگے کیا پولیسی ہے کہ وہ بینیفیٹس کیسے ملیں گے اور دیٹ آف اپائنٹمنٹ سے ملنے چاہیے اور ابھی ہمارا سنگرش ختم نہیں ہوا ہے ابھی دیلی ویجرز کو ہم نے پکا کروانا ہے جو اسی ہزار ہے جی ایڈ کے بینک کی پرتیوں کو جمہو کشمیر کے بچوں کو ہی نوجوانوں کو ہی ملنی چاہیے کونٹریکچر لیکچرارز کو پکا کروانا ہے این ایچ ایم اور فوریس دیپارٹمنٹ کو پکا کروانا ہے پچاس ہزار جو پرتیاں کروانی ہیں وہ بھی دومی سائل سرٹیفکیٹ کے نقار کے دومی سائل سرٹیفکیٹ کو بھی مجبور کریں گے یہ دومی سائل سرٹیفکیٹ کو ویڈراؤ کریں اور ہمارے سٹیٹ سبجیکٹ کے تحت ہی جو پشتانی جمہو کشمیر میں رہنے والے نوجوان ہیں انہی کو جمہو کشمیر کی سرکاری نوکریوں میں نوکریہ ملیں آج بہت خوش ہے میں تمام جمہو کشمیر کے جو اشارو دوشو دو کے تحت جو ملازم بہنے ہیں میرے بھائی ہیں اور میڈیا کرمیوں کو بھی جو میرے ساتھ سنگھرش کرتے رہے اور میرے ساتھ آواز سے آواز ملاتے رہے اور آگے بھی ابھی یہ سنگھرش جاری رہے گا کیونکہ ابھی ہمیں سٹیٹ کا درجہ واپس لینا ہے اپنا وشیش عدکار واپس لینا ہے اور دومی سائل سرٹیفکیٹ جو ایک وائرس ہے ہمارے بیروزگار نوجوانوں کے راستے میں اس دومی سائل سرٹیفکیٹ کو ختم کرنا ہے اور ان جیچندوں کو آنے والے دنوں میں ایکسپوز کرنا ہے جو دومی سائل سرٹیفکیٹ کا سمرخن اور اس کا سواگت کر رہے ہیں آج کی بھاگ دوڑ بھری زندگی میں ایمیونٹی کو بنائے رکھنا تھوڑا مشکل ہے لیکن میرے لئے نہیں کیونکہ میں استعمال کرتا ہوں براغ کلونجی ٹیبلٹ جو بناتی ہے مجھے اندر سے مضبوط سو فیصد خالص کلونجی سے تیار ایک آئیور ویدک شہکار براغ کلونجی ٹیبلٹ ہر مرض کی یہ دوہ جس میں ہے شفا آج ہی خریدیے